نمسکر دوستو تو آج ہم جرمن سپٹ کے بارے میں بات کریں گے جرمن سپٹ ایک ایسا ڈاغ ہے ایسا ڈاغ ہے ایسا ڈاغ بریڈ ہے جس کو فوج میں پولیس میں آرمی میں اس میں زیادہ کام دیا جاتا ہے اور رہی بات خر میں آپ اگر اس کو پال رہے ہیں تو گھر میں پالنے کے لیے آپ کو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دھیان میں رکھنی پڑیں گے اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جرمن سپٹ کا کیئر اچھے سے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ساپ بھی رہے ستھرا بھی رہے اور گھر میں کسی کو گھسنے بھی مد دے تھوڑا اگریشب بھی رہتا ہے یہ جرمن سپٹ کی لائف اسٹیل کے بارے میں بات کریں کہ کب تک وہ جیتا ہے کتنے سال تک تو جرمن سپٹ لگ بھگ 12 سے 15 سال تک جیتا ہے 12-14 سمتنگ 12-14-15 اس سے زیادہ ان کی لائف نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا ویٹ اگر ویٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو 75 کلو سے لے کے 95 کلو تک ہوتے ہیں یہ لوگ اگر یہ 95 کلو کے ہوتے ہیں تو سمجھئے کہ ایک آدمی کے اوپر چہر جائیں یہ گلتی سے تو اس آدمی کا کیا ہوگا اور بات رہی اس کی پرائز کی تو پرائز یہ کوشٹلی بھی آتے ہیں اگر پیور بریڈ لیں گے آپ تو اڑھائی تین لاکھ روپے میں ملیں گے اور اگر نارمل بریڈ لیں گے تو پندرہ بیس ہجار میں بھی مل جائے گا تو پندرہ بیس ہجار والے کو بھی لیں گے اگر آپ تو کیر تو اٹھتی کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ ان کا جو ہیر ہوتا ہے بال ہوتا ہے گرومنگ کرنا ان کو نہلانے میں ٹائم دینا بہت سمجھ لگتا ہے اور رہی بات ان کو ان کے کھان پیان کی کیا کھلانا چاہیے ان کو کیا پیلانا چاہیے کیسے رکھنا چاہیے تو ان کھلانے پیلانے میں یہ ہے کہ ان کو چھیکن پرڈے چاہیے چھیکن پرڈے چاہیے اور اگر بچپن سے ہی آپ ان کو کیول ڈاک فوڈ پہ ہی رکھ رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے ویسے چھیکن گھر کا کچھ ہلکا فلکا ساکھ سبجی فلول جو ہوتا ہے وہ کھلانا کھلانا پلانا یہ تاکہ وہ ہیلڈی رہیں ہے نا تو ہیلڈی اگر رکھنا ہے تو آپ کو ایک وائٹ تو جرور کھلانا پڑے گا ان کو انڈا بوائل انڈا ان کو دینا پڑے گا آپ کو پرڈے آپ ہو سکے تو پیڈگری میں مکس کر کے انڈا دیجئے ان کو ایک دیجئے اور گرمی کی دنوں میں بہت جروری چیز تو ان کے لیے یہ ہے کہ دہی اگر دہی نہیں دیں گے نا تو ان کا ڈائیجیسن سسٹم خراب ہو سکتا ہے تو یہ رہی جرمن سپٹ کے بارے میں دوستو بات کچھ ایسی باتیں ہیں اور روائل کینن میں اگر ان کو رکھیں گے تو لا جواب بریڈ ہوتے ہیں یہ میں دیکھا ہوں جن جن دوستو کے پاس جرمن سپٹ ہے وہ روائل کینن ان کو دیتے ہیں روائل کینن کھلانے کے بعد جو جرمن سپٹ کا گروت ہوتا ہے نا کتی جہر ہوتا ہے بہت ہی ساندار بہت ہی سالیڈ اگر پپی ہے تو ان کے لیے میکسی پپی آتا ہے روائل کینن اور بڑے ہیں تو ان کے لیے ایڈلٹ کھلائیے روائل کینن میں بولوں گا سب سے بیسٹ پھوڈ ہے پپی کے لیے ویسے تو ہر ڈاگ کے لیے جتنے بھی ڈاگ ہوتا ہے روائل کینن ان کے لیے بہت ہی جبرجست ہوتا ہے تو دوستو آج یہی تک سب بہ خیر لائک سبسکرائب جرور کریے گا دوستو موسیقی موسیقی